موسیقی موسیقی ناظرین پروگرام صحت کی باتیں میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم نے اپنے پروگرام میں جو شخصیت کو دعوت دی ہے وہ ملک پاکستان کے مشہور و معروف اور بےولادی کے نامور معالج حکیم و ڈاکٹر تارک محمود تاثیر صاحب ہیں ہم ان کے بہت شکر بزار ہیں انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تو آئیے وقت ضائع کیا بغیر ان سے بات جیت کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ہمارے ناظرین کو جریان کے بارے میں بتائیے کہ دراصل یہ مرض ہوتا کیا ہے جریان کے معنی جاری اونا یا بہنے کے تبیس طلاح میں عام طور پر منی کے بلا رادہ یا بلا ضرورت بہنے کو جریان کہتے ہیں انگریزی میں اسے سپرموٹوریا کہتے ہیں جو کہ دو یونانی الفاظ کا مرقب ہے ایک لفظ سپم جس کے معنی ہے تخم کے اور توریا جس کے معنی ہے بہنے کے کیونکہ منی انسان میں تخم کی حصیت رکھتی ہے اس لئے اس کے بہنوں کو جریان یسلان منی اور ہماری زبان میں دعا تانا کہتے ہیں جریان کی صورت میں منی بغیر مباشرت کے بغیر خویش کے بغیر ارادہ کے اور اکثر انتشار کے بغیر بینے لگتی ہے عموما پشاب یا پخانے کے وقت پشاب سے پہلے یا بعد صفیت لزدار مادہ خرج ہوتا ہے اس کے علاوہ شہمانی خیالات یا کپڑوں کی رگڑ سے جریان کی شکیت شروع جاتی ہے دونے حاضر میں اکثر نوجوان جریان دعا تانا کے مرض میں مبتلا ہیں جلق، مجزنی، ذکاوت اس، گرم شیعہ کا زیادہ استعمال، قصت مباشر، سوزاک، بار بار سیکس کیریئٹ کرنا اور پرفارم نہ کر سکنا ہر وقت ذہن میں سیکس کا سوار رہنا، بار بار نفس کو رگڑنے سے دنسی چسکے لینا، پشاب کی جلن، فیش خیالات، فیش لیٹرچر یا فلموں کا دیکھنا پیٹ کے کیلے وغیرہ اس بیماری کی وجہ بنتے ہیں اس مرض میں منی یا منی کی شکل میں رتوبتیں بغیر ارادہ اور جمعہ کے بغیر اسے خاص سے بیداری کے حالت میں خرج ہوتی رہتی ہیں بلکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب جو لوگ جریان کے مرض میں مبتلا ہے، ان میں کون سے علامات پائی جاتی ہیں؟ جریان کے علامات مختلف سباب کے لحاظے مختلف ہوتی ہیں نمبر ایک، پکھانے یا پشاب کے بعد یا پکھانے کے وقت زور لگانے سے منی کے چند کتریں خرج ہوتے ہیں لیکن مرض بڑھنے کے ساتھ زور لگائے بغیر بھی پشاب یا پکھانے کے وقت منی خرج ہوتی ہے مریض قہل اور سوس ہو جاتا ہے، بہت زکاعت معمولی تحریک پر بھی انزال ہو جاتا ہے اجھے خاص شکڑا باؤ اور سردرد رہتا ہے، خوشیے چھوٹے اور لٹک جاتے ہیں خوراک فاکتنی بھی کھائیں، طاقت ذرا نہیں بخشتی کنجدان کے مقام پر بوجھ اور درد محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ مریض سردرد، گدی کے درد، گردن کے ازلاک کے کمزوری اور کمت درد کی شکیات کرتا ہے آنکھوں میں جلن کا احساس ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے پتنگیں اڑتے دکھائی دیتے ہیں آنکھوں کے گلت سیاہ ہلکے پڑھ جاتے ہیں مریض کی زبان پیلی ہو جاتی ہے، بہت سکار چکر آنے لگتے ہیں اور کام میں جیدی لگتا مزاج چٹڑا ہو جاتا ہے، قوت جمع دن بہ دن کمزور ہو جاتی ہے اور جمع کی لذت برینام رہ جاتی ہے اس کے علاوہ کچھ خاص علامات بھی ہیں جس سے جریان کے تشریف ہوتی ہے جس حس کے آتوں کے نافنوں کا پچھلے احساس سفید ہو جائے تو خیال کرنے چاہیے کہ اس کو جریان ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جو مریض جریان کے مرس میں مبتلا ہوتے ہیں ایسے مریض میں کون سے اصباب پائے جاتے ہیں؟ اس کے بڑے اصباب میں ماسٹر بشن، اگلام اور قصر تجمع ہی ہے کیونکہ ان افعاد سے عضب کی حص کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے جریان منی کا عرضہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس بیماری کے بہت سے اصباب ہیں جو کہ منی پر موجود اصاب میں تحریک اور سوزش ہو جانا گرم اگزیہ کے زیادہ استعمال کرنا پیٹ میں کیڑے ہونا اکثر قبض کی شکیائد رہنا فاش کھیلات فاش لیٹرچر اور فلمیں دیکھنا پراستیٹ گلینڈز کی سوزش ویرہ موجود ہیں جریان کی تین اقسام ہوتی ہیں؟ جریان کی تین اقسام ہوتی ہیں جریان منی ودی جریان مزی جریان منی جریان کی یہ قسم باقی دونوں اقسام سے زیادہ خطرناک ہے منی حضر میں چارم کا فضلہ ہے جو غضاء کھانے کے بہتر گھنے بعد ہوتا ہے یہ تمام جسم کی روح یا اقسام ہے جو تمام رگ و ریشہ سے کشید ہو کر نکلتا ہے اسی وجہ سے منی جسم سے خارج ہونے سے کمزوری ہونے لگتی ہے اگر اس کی حفاظت کی جائے جسم طاقتور ہو جاتا ہے اس بیماری میں مریض کو قبض ہو جاتی ہے وہ پخانے کے باقی زور لگاتا ہے تو تین چار قطرے منی کے نکل جاتے ہیں یہ ماز آج کر اس قصے سے بڑھ رہا ہے کہ پچانے فیصد لوگ اس محفظ میں مبتلا ہیں جس میں زیادہ تا نوجوان لڑکوں کی پائی جاتی ہے جریان ودی سفید رتوبت جو کہ پشاکو اندالی صاف کرنے کے لئے زراد سے نکلتی ہے اور پشاکو تضابیت اور جلد دور کر دیتی ہے اس رتوبت کا ودی کہتے ہیں جب ان تینوں میں سے کسی ایک اخراج حد سے بڑھ جائے تو جریان کلاتا ہے ان میں سب سے خطناک جریان المنی ہے جریان مزی وہ سفید رتوبت جو کہ خواہ سے جمع کے وقت پینس کی مو پر آ جاتی ہے اس کے قلیل اخراج سے تو کمزوری نہیں ہوتی البتہ ہر وقت نکلتی رہے تو کمزور بنا دیتی ہے اس کے خراج کی کیکت یہ ہے کہ منی کی عدد سے پشاکو اندالی میں رکاوٹ یا سوزش نہ ہو جائے جس سے نقصان کا اندیشہ ہو جاتا ہے اس کے خراج ایک فطرتی عمل ہے جب تک ایک شخص لذت کی حالت میں رہے گا اس وقت تک مزید اخراج ہوتا رہے گا جو لوگ ضرور سے زیادہ وقت لذت میں مصروف رہتے ہیں ظاہر ہے ان لوگوں میں اس رتوبت کے خراج طبی طور پر زیادہ ہوگا گویہ اس کی زیادتی ہے ہر شہس کے جذبات کی زیادتی اور حصول درزت پر منصر ہے بلکل ٹھیک ڈاوٹ صاحب ڈاوٹ صاحب جو مرد جریان کے مرض میں مبتلا ہیں ایسے لوگ کے لئے آپ کے پاس کوئی علاج موجود ہے ہمارے ادارے تاثیر دوہانے کے مہیناز ڈاکٹرز حکماء اور سانجدانوں نے میری سرپرستی میں برس حابس کی تحقیقات اور جریان کے اصل اسباب اور وجوات کو مدد رہا کر اپنی رسال سے تاثیر مربع ریدی زعفرانی مکوی خاص جوہردار خاصل خاص جریان کورس متعرف کر رہا ہے جو مرض کے نوعیت کے حساب سے مریض کو دیجئے جاتا ہے جو ہر طرح کے کمیوئے ازائے سے پاک مکمل طور پر قدرتی دوائے اس کا کوئی بھی سائٹ فیٹ نہیں ہے یہ خالص جڑی بوٹی سے تیار شد ہے اور سو فیصد نتائج کے حامل تاثیر لیبارٹیز نے برسوں کے تحقیق کے بعد تاثیر لیبارٹیز میں جریان کے ماز کے علاج میں آوازات کو مدد رکھا جاتا ہے اور متواتح تجربات کے بعد تاثیر لیبارٹیز نے جریان کے لیے بڑی محصر دوائے تیار کیے اس کے سب سے بڑی خوبی یہ ہے اس سے جریان ناصر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے بلکہ مادیہ منیہ میں بھی گاڑا ہو جاتا ہے نیز آساب اور دل دماغوں بھی تقویت ملتی ہے وہ مقوی دوائیں استعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جوانی میں کی گئی غلط کاریوں کے مولک اثرات جسوانی نظام کے تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں قصت مباشر سے جنسی قدود اپنا فعل صحیح طور پر انجام نہیں دیتے جس کے باعث صورت اندال قویت اباہ کی کمی سے مریض قبل از وقت جنسی جسمانی اور آسابی کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے ذہن نہیں انتشار بڑھ جاتا ہے قویت اباہ میں کمی باقع ہو جاتی ہے تولیدی مادے کمزور پڑھ جاتے ہیں اور انسان وقت سے پہلے بڑا نظر آنے لگتا ہے خواہش مباشرت ختم ہو جاتی ہے یہ ایریکشن سٹیفرنس دوریشن کو بھی بہت بہتر بناتا ہے اس کے علاوہ اس کورس میں ایک اضافی تلاش حمل کیے گئے جو جقاوت اس کو دور کر کے کجی کتائی باریکی نہمواری پتلا پان تیڑا پان نفس کی رگوں کا بار بھی دور کرتا ہے جس سے نفس کی نشنوہ ہوتی ہے ہر قسم کے جریان کے لیے تاثیر مروردی زافرانی مقبوی خاص جوائدار خاصل خاص جریان کو استعمال کریں اس کے استعمال کرنے سے آپ اپنی مراد پا سکتے ہیں یہ منی اور مزی کو رو کر اسے گھڑا بنا دیتا ہے اس کا استعمال جریان کی ہر قسم کی منی اور مزی کو دور کرتا ہے جلگ زدہ کے لیے منی کو بڑھانے اور گھڑا کرنے کے لیے بہترین کورس ہے شکر کے ممیزی قویت خاص کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو قسمت مباشر اور جلگ زنی کے کھوکلے جسم میں دوبارہ جان ڈال دیتا ہے اس کورس کا شمار ہمارے پوشت در پوشت صدری نقصدیات میں ہوتا ہے اس لیے یہ کورس صرف ہمارے ادارے تاثیر دوانے پر ہی دستیاب ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹ صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو بہت ہی انفرمیٹیف اور مفید باتوں سے اگار کیا امید کرتے ہیں ناظرین کو ان باتوں سے بہت ہی فائدہ حاصل ہوا ہوگا اللہ حافظ آپ کا بھی شکریہ اللہ حافظ جیو ناظرین یہ تھے حکیمہ ڈاکٹر تاریخ محمودہ سیر صاحب جنہوں نے بہت ہی انفرمیٹیف اور مفید باتوں سے آپ کا اگار کیا امید کرتا ہوں آپ کو ان باتوں سے بہت ہی مفید معلومات حاصل ہوئے ہوں گی پروگرام دہنے کا بہت بہت شکریہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ہاکٹر تاریخ محمود تاریخ محمود تاریخ chانچک کیونک میں اپنی کام ہڈی خورت کیل ناظرین نہیں آپ تارک محمود تیسر 0334-955-2889 0300-955-2889 0321-955-2889 You can contact to Tayser Medical Board, Hakeem's and Lady Doctors For consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases Our contact numbers are given below 0333-5501390 0323-5501390 For free consultation, erection stiffness duration, erectile dysfunction, loose erection, please contact on these numbers 0332-5607654 0331-5607654 For free consultation, regarding penis enlargement treatment, bent penis curvature penis small penis Please contact on these numbers 0337-7007101 0332-7007101 Female consultation, women health issues, lacorgia periods problem, small breast male and female infertility and, all general height weight lose weight gain Please contact on these numbers 0336-5777696 For female consultation, women health issues, height, lacorgia periods problem, small breast size pregnancy, male and female infertility, all general diseases Please contact on these numbers 0336-5777697 0332-1500540 Consultation and guidance for chronic and critical issues 0332-1500548 0332-1500549 Address Taysir Dawakina and Taysir Herbal Pharma I-111, Iqbal Road Attached Punjab Bank Near Khamedi Chowk Rawal Hindi, Pakistan Websites www.taysir.wakina.com www.taysir labs.com www.taysir labs.com www.d-r-t-a-r-i-q.taysir.com www.taysir lab.com www.taysirherbalpharma.com www.taysirherbalpharma.com www.taysir lab.com